اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی اگر آپ پرندوں سے محبت کرنے والے انسان ہیں تو آپ کو یقیناً فنچز بہت پیاری لگتی ہوں گی فنچ ایک چھوٹی جسامت کا پرندہ ہے جس کی خوراک عمومن بیجوں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کی چونچ موٹی ہوتی ہے دنیا بر میں مختلف علاقوں میں انواو اقسام کی فنچز پائی جاتی ہیں جو اپنے دلفریب رنگوں کے باعث بہت پسند کی جاتی ہیں پاکستان میں جہاں بہت سے دیگر خوبصورت جنگلی پرندے پائی جاتے ہیں وہیں ہمارے پاس بہت سی خوبصورت اقسام کی فنچز بھی موجود ہیں جن کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہے ہیں معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو پاکستان میں موجود فنچز کا تعلق پرندوں کی فیملی فرنجل ایڈی سے ہے جس میں چھوٹی اور درمینی جسامت کی فنچز پائی جاتی ہیں دنیا بر میں فنچز کی دیگر فیملیز بھی موجود ہیں لیکن یہاں ہم صرف پاکستان میں پائی جانے والی فنچز کی فیملی فرنجل ایڈی کا ہی ذکر کریں گے یہ پاکستان میں پائے جانے والی فنچس کی اقسام کی پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم پاکستان میں موجود فنچس کی پندر اقسام کا ذکر کریں گے باقی اقسام کے بارے میں انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا ان فنچس کی تفصیل یہ ہے نمبر ایک چپ فنچ چپ فنچ ایک درمیانی جسامت کی فنچ ہے جس میں نر کے سر پر نیلے اور سرمید رنگ کی کیپ موجود ہوتی ہے پر کالے اور سفید رنگ کے ہوتے ہیں جبکہ باقی جسم سرخی مائل رنگ کا ہوتا ہے مادہ کے پر بھی کالے اور سفید رنگوں کے ہوتے ہیں لیکن مادہ کے جسم کا رنگ بورا ہوتا ہے نر کی آواز کافی خوبصورت ہوتی ہے اور یہ بولتے ہوئے کافی دور سے سنے جا سکتے ہیں پاکستان میں چپ فن جنگلی طور پر صبح بلوچستان، خبر پختونخواہ، آزاد کشمیر اور گلکت پلتستان میں ملتی ہے اس کے نظر آنے کے لیے بہترین مقامات، دیوسائی نیشنل پارک، خنجراب نیشنل پارک، خبر پختونخواہ بہازارہ اور مالکرن جبکہ بلوچستان میں کوئٹا شہر اور اس کے اطراف ہیں پاکستان کے علاوہ یہ تقریباً تمام یورپ اور ایشیا کے مغربی اور وسطی ممالک میں بھی پائی جاتی ہے نمبر دو پہاڑی فینچ یا برینبلنگ پاڑی فینچ یا برینبلنگ بھی ایک خوبصورت فینچ ہے جو پاکستان میں تقریباً انہی علاقوں میں پائی جاتی ہے جہاں چپ فینچ پائی جاتی ہے ان علاقوں میں گلکت بلتستان، گلیات، آزاد کشمیر اور بلوچستان کے بہت سے علاقے شامل ہیں یہ مومن جن میں دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ یہ ایک ہجرت کرنے والا پرندہ ہے یہ روس، سائیبیریا اور یورپ کے تھنڈی علاقوں میں بریڈ کرتی ہے اور سردیاں گزارنے جنوبی علاقوں کا رخ کرتی ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے ان میں نر کافی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں سر اور کالے رنگ کا امتزاد موجود ہوتا ہے مادہ اپنی رنگت میں چپھنچ سے ملتی جلتی ہے نمبر تین کالی اور پیلی گراس بیک یا بلیک اینڈ یلو گراس بیک بلیک اینڈ یلو گراس بیک فینچ پریزخیر پاک و ہن کے شمالی علاقوں میں پائے جانے والی ایک فینچ ہے جو بالخصوص کوئی مالیہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پائے جاتی ہے فینچ کی یہ نوہ افغانستان، پاکستان، انڈیا اور نیپال کے علاقوں میں ملتی ہے اس کو کالی اور پیلی فینچ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے نروں میں کالا اور پیلا رنگ موجود ہوتا ہے البتہ مادہ سرمائی رنگ کی ہوتی ہے پاکستان میں یہ فینچ آپ کو ازاد کشمیر، گلکت بلتستان، گلیات، ہزارہ ڈویجن، ملکہ کوسار مری اور اسلامباد میں دیکھنے کو مل سکتی ہے نمبر چار سپارٹ ونگ گراس بیک سپارٹ ونگ گراس بیک فینچ بھی دیکھنے میں کالی اور پیلی گراس بیک فینچ سے ملتی جلتی ہے یہ پاکستان میں انہی علاقوں میں پائے جاتی ہے جہاں کالی اور پیلی گراس بیک فینچ ملتی ہے ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سپارٹ ونگ فینچ کے پروں پر دبے موجود ہوتے ہیں سپارٹ ونگ گراس بیک فینچ پاکستان کے علاوہ انڈیا، نیپال، بھوٹان، لاوس اور تھائی لینڈ وغیرہ میں بھی پائے جاتی ہے نمبر پانچ وائٹ ونگ گراس بیک فینچ وائٹ ونگ گراس بیک فینچ میں جسم کے اوپرے اسے کا رنگ کالا جبکہ پچھلے اسے کا رنگ پیلا ہوتا ہے البتہ پروں پر سفید رنگ بھی موجود ہوتا ہے پاکستان میں یہ ازاد کشمیر اور گلیات وغیرہ کے علاقوں میں دیکھی گئی ہے پاکستان سے باہر یہ فینچ آپ کو اغانستان، چین، بھارت، نیپال، بھوٹان اور میان امار میں بھی مل سکتی ہے نمبر چھے، ہاف فینچ ہاف فینچ بھی فینچ کی خوبصورت قسم ہے جو موسم سرما میں پاکستان کے مختلف جاڑی دار علاقوں کا رخ کرتی ہے ویسے اس کی بریڈنگ یورپ اور ایشیا کے شمالی ٹھنڈے علاقوں میں ہوتی ہے کچھ پاپولیشنز یورپ میں مستقل ریائشی ہیں جبکہ کچھ ایسی ہیں جو سردیوں میں گرم علاقوں کا رخ کرتی ہیں پاکستان میں یہ آپ کچھ صبح بلوچستان، خیبر پختونخواہ، ازاد کشمیر اور گلیت بلتستان کے جاڑی دار علاقوں میں مل سکتی ہے ہاف فینچ میں نروں میں سرخ، بورا اور نیلا رنگ نکس ہوتا ہے جبکہ مادہ زیادہ رنگدار نہیں ہوتی یہ ایک بڑی جسامت کی فینچ ہے نمبر ساتھ عام گلابی فینچ یا کامن روز فینچ روز فینچ کا تعلق کیا پروڈیکس جینس سے ہے جن میں نر خوبصورت گلابی رنگ میں موجود ہوتے ہیں جبکہ مادہ کا رنگ بورا ہوتا ہے روز فینچز تمام یورپ اور ایشیا میں ملتی ہے لیکن ان کی زیادہ تر تعداد چین اور کوئے مالیا کے آس پاس کے علاقوں کے قریب ملتی ہے دنیا بر میں روز فینچز کی اٹھائیس اقسام موجود ہیں جن میں سات پاکستان میں ملتی ہیں ان میں ایک کامن روز فینچ یہ عام گلابی فینچ پی ہے یہ روز فینچ پاکستان کے تمام علاقوں میں پائی جاتی ہے بالخصوص اسلامباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں پر اسے عام دیکھا جا سکتا ہے نمبر آٹھ بلائتز روز فینچ بلائتز روز فینچ کو ہمالائی روز فینچ پی کہا جاتا ہے اور یہ اغانستان سے لے کر کوئے مالیا کے ساتھ ساتھ موجود پاکستانی علاقوں سے ہو کر بارت اور نیپال تک ملتی ہے یہ ٹیمپریٹ جنگلات اور جاریدار علاقوں میں رہنے والا پرندہ ہے اس کا نام ایڈورڈ بلائتز کے نام پر ہے جو کہ ایک انگلیش زوالوجس تھے جنہوں نے برسخیر کے علاقوں میں پرندوں پر کافی کام کیا تھا نمبر نو پنک بروڈ روز فینچ پنک بروڈ روز فینچ پاکستان کے شمالی علاقوں میں کوئے مالیا کے آس پاس کے علاقوں میں ملتی ہے یہ بوریل کونی فیرز کے جنگلات اور ٹراپیکل اور سب ٹراپیکل خوشک علاقوں میں رہتی ہے پاکستان میں یہ زیادہ تر ملک شمالی علاقوں میں ملتی ہے اسلامباد میں مارگلہ کی پہاڑیاں پر یہ عام دیکھی جا سکتی ہے پاکستان کے علاوہ یہ انڈیا، ٹبت، نیپال اور بٹان میں بھی ملتی ہے نمبر دس سٹریکٹ روز فینچ سٹریکٹ روز فینچ بھی روز فینچ کی ایک قسم ہے جو ملک شمالی علاقوں میں موجود جاڑی دار علاقوں میں ملتی ہے نمبر گیارہ گریٹ روز فینچ گریٹ روز فینچ بھی باقی روز فینچ اس کی طرح پاکستان کی شمالی علاقوں میں ملتی ہے اس کی جسامت عام روز فینچے سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے پاکستان سے باہر یہ وانستان، وسطی شعی ریاستوں، چین اور روس میں بھی پائی جاتی ہے یہ چھنڈی علاقوں میں موجود گاز کے میدانوں میں رہنا پسند کرتی ہے ریڈ فرنٹیٹ روز فنچ میں نروں میں چہرے اور سینے کا رنگ سرخ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ نام دیا گیا ہے باقی ماندہ جسم ہلکا گلابی ہوتا ہے روز فنچ کے یہ قسم روس، وسطی شہی ریاستوں، اوغانستان اور پاکستان سے لے کر انڈیا سے آگے بوٹان تک ملتی ہے پاکستان میں یہ گلکت پلتستان، سوات، آزاد کشمیر اور باقی شمالی علاقوں میں ملتی ہے نمبر تیرہ ہملائن وائٹ بروٹ روز فنچ ہملائن وائٹ بروٹ روز فنچ مغرب میں اوغانستان سے لے کر مشرق میں پاکستان سے ہو کر بھارت سے آگے بوٹان تک ملتی ہے یہ ٹیمپریٹ جنگلات اور جاریدار علاقوں میں ملتی ہے باقی روز فنچز کی طرح یہ بھی پاکستان میں صرف شمالی علاقوں میں ہی ملتی ہے نمبر چودہ براؤن بول فنچ بول فنچز کا تعلق پر ہولا جینس سے ہے یہ نسبتاً بڑی جسامت کی فنچز ہیں جن کی وجہ سے انہیں بول فنچز کہا جاتا ہے بول فنچز کی دنیا میں آٹھ اقسام موجود ہیں جن میں سے دو پاکستان میں ملتی ہیں ان میں سے ایک براؤن بول فنچ ہے جو پاکستان میں شمالی علاقوں میں ٹیمپریٹ جنگلات اور نیم پہاڑی علاقوں میں ملتی ہے پاکستان کے علاوہ یہ چین، انڈیا، بوٹان، ملائشیا، تائیوان اور ویتنام تک پائی جاتی ہے یہ ذرہ تر کونیفرز کے بیچ کھاتی ہے نمبر پندرہ اورنج بول فنچ اورنج بول فنچ پاکستان میں پائی جانے والی بول فنچز کی دوسری قسم ہے یہ پاکستان کے ٹیمپریٹ کونیفرز کے جنگلات میں ملتی ہے رنگت کے علاوہ اس کی باقی خصوصیات براؤن بول فنچ جیسی ہی ہوتی ہیں دوستو یہ کہ پاکستان میں پائی جانے والی فنچز کی اقسام کی پہلی ویڈیو جس میں ہم نے فنچز کی پندرہ اقسام کا ذکر کیا انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم فنچز کی باقی اقسام کا ذکر کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیر ضرور کریں شکریہ